ہلو ایورز نبسکار میں ایڈا و ڈاکٹر شرید ہے اور آج ہم اس ویڈیو پر بات کریں گے مانسٹرویشن برسز پورن اڈکشن مانسٹرویشن اب پہلے ہم ہم بات کریں گے جو نورمل مانسٹرویشن ہے that is the integral part of our sexual health یعنی کہ جو ہماری سیکسول لائف ہے جو ہماری نورمل سیکسول لائف ہے اس کا یہ مانسٹرویشن ہے ایک ابھن انگ ہے اگر کوئی پورش جو ہے وہ نو سال سے لے کے نبے سال کی آئیو تک اگر مانسٹرویشن نہیں کرتا یا اس کو نائٹ فال نہیں ہوتا یا وہ سیکسول لائف نہیں کرتا تو وہ پورش جو ہے وہ پورا پورش نہیں ہے یا پورا میل نہیں ہے یا وہ may be important مانسٹرویشن is a defensive mechanism to our society جو ہماری society ہے اگر مانسٹرویشن نہ ہوتی نائٹ فال نہ ہوتا تو approximately 70% of the youth that will be behind the bars وہ جیل کے اندر ہوتے کیونکہ سیکسول کرائم اتنے بڑھ جاتے کہ لوگوں عورتوں کا یا فیملز کا سڑک پر چلنا مشکل ہو جاتا تو اس لیے یہ جو مانسٹرویشن normal مانسٹرویشن ہے that is a defensive mechanism to our society اور اس کو پرفارم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی اس میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے نیچسٹ ہے کہ پورن اڈکشن مانسٹرویشن جو ہے وہ کس طرح سے injurious to our health ہے یا ہماری صحت کے لیے کس طرح سے نقصان دے ہے جو پورن اڈکشن مانسٹرویشن ہے یہ ہمیں mentally اور bodily دونوں طرح سے افیکٹ کرتی ہے مطلب کہ یہ ہمیں مانسک طور پر بھی بیمار کرتی ہے اور شریرک طور پر بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ clarify کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو پورن اڈکشن مانسٹرویشن ہے ہمیں mentally کس طرح سے ہٹ کرتی ہے یا mentally ہمیں کس طرح سے یہ problem create کرتی ہے جب کوئی پورش یا میل جو ہے وہ پورن اڈکشن مانسٹرویشن میں پورنس کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بیل پرفارمر کے ساتھ compare کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ جو میل پرفارمر ہے اس کا جو sex elect ہے وہ کتنا stick ہے وہ کتنا well organized ہے کس طرح سے وہ کتنے confidence سے وہ ہر جو pose ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے perform کر رہا ہے اس کا timing بھی بہت اچھا ہے اس کے جو penis size ہے اس کی لمبائی بھٹائی بھی بہت اچھی ہے مطلب وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح سے perform کروں اور جو ہو نہیں سکتا کیونکہ جو میل پرفارمر ہوتا ہے اس کے link کے base کے اوپر ایک injection دیا جاتا ہے جس سے اس کا جو میل جو organ ہوتا ہے وہ 6 سے 8 کھنٹے کے لیے ایک wooden heart stick کی طرح بن جاتا ہے جس سے وہ emotion less ہوتا ہے اس میں emotions نہیں ہوتے وہ اسی medically catered جو پینس ہوتا ہے اس کے ساتھ different poses کو بڑے confidently practice کرتا ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کی طرح کیوں نہیں perform کر سکتے تو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ وہ ایک تو وہ well trained artist ہوتے ہیں دوسرا ان کا جو link ہوتا ہے وہ medically catered ہوتا ہے تیسرا ان کو کچھ ایک medicine دی جاتی ہیں جو کی sedative ہوتی ہیں اور جس سے ان کی performance جو ہے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جو feeble performance ہمیں اس core میں دکھائی جاتی ہیں وہ ایک airbrushed models آرٹسٹ یا well trained actresses ہوتی ہیں جن کو اس کے بارے میں پوری training دی جاتی ہیں ان کو پوری rehearsal دی جاتی ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کا جو hair style ہے ان کی breast ہے ان کی eyes ہے ان کا physique ہے ان کی body language ہے وہ بہت ہی stick mind blowing اور ہمیں appeal کرتی ہیں اور ہم اس کو دیکھنے کے بعد ہماری جو taste ہوتا ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم ایسی ہی عورتیں جب ہم ریال لائف میں آتے ہیں اور اپنے بیڈ میں ایسی جو female ہے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملتی تو جس سے ہمیں جو erectile dysfunction کی problem جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو problem ہمیں آنی شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے delayed ejaculation مطلب اس پیشنٹ کو ejaculation جو ہے بہت ڈلے ہونی شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے erectile dysfunction اس میں ہوتا ہے loss of libido اس کی جو taste ہے یا اس کی جو کام اچھا شکتی ہے وہ بہت high level پر چلی جاتی ہے اور اس کو جو normal female ہے وہ اس کو seduce نہیں کر سکتی اس کو پوری طرح taste نہیں دے سکتی وہ اس کو پوری طرح سے stimulant نہیں کر سکتی جس سے اس کو erectile dysfunction ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ normal sex کرنے کے بعد ہماری جو کام اچھا شکتی وہ پورا نہیں ہوتی یا ہمیں پوری طرح سے سنتوشتی نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہم mentally hurt ہوتے ہیں یا ہمیں psychogenic importancy جو ہے وہ create ہو سکتی ہے نیکس آتا ہے کہ ہم poor addiction masturbation ہمیں bodily کیس طرح سے hurt کرتی ہے یا bodily کیس طرح سے effect کرتی ہے جب وہ poor addiction masturbation کرتے ہیں تو وہ اپنے link کی بہت ہی vigorous to and fro moments کرتے ہیں بہت جور سے اس کی moments کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار link کے sponge مسل جو ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پیرونی disease ہونے کے chances بہت جارہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کئی patient آتے ہیں جو بولتے ہیں کہ انہوں نے poor addiction masturbation کی تھی اس کے بعد ان کو پیرونی disease جو ہے یا ان کا link جو ہے پہلے سے شافٹ جو ہے وہ ٹیڈی ہو گئی گیا ٹوٹ گئی ہے تو اس لیے یہ باڈی لے بھی ہرٹ کرتی ہے اب ہم بات کریں کہ میڈیکل کس طرح سے پار addiction masturbation آپ کی باڈی کو نقصان دیتی ہے پار addiction masturbation کے درمیان آپ کے brain کے اندر chemical نکلتا ہے جسے ہم delta fosb کہتے ہیں یہ delta fosb جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا ہارمون ہے یا ایک ایسا chemical ہے جو آپ کی player کو habit میں اور habit کو لط میں لط یعنی addiction میں change کر دیتا ہے تو اس لیے پھر آپ بار بار چاہوگے کہ آپ دوارہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے مگر اس کے لیے آپ کو کسی qualified حقیم یا ڈاکٹر کی صلاح لینی پڑے گی انت میں آپ کو بات کہنا چاہوں گا جو love ہے love is loyal genuine beautiful fulfilling and real جب کی porn جو ہے وہ selfish cheap unnatural demeaning and fake ہے تو اس چیز کو اگر آپ دھیان میں رکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو real love ہے اس کا مقابلہ آپ porn سے نہیں کر سکتے اور بہت سے لوگ porn کو سچائی سمجھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو grist life ہے یا ان کی married life ہے اس میں differences آنے شروع ہو جاتے ہیں take home message ہے porn is lie which does not exist don't fall in love with what really does not exist